السلام علیکم ویورز کیا حل چالیں امید کرتے ہوں آپ سب خیہ ریا سے ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک تھا آج میرے کچھن میں کچھ خاص بن رہا ہے وہ خاص ہے میٹھا بہت مہینوں بعد میٹھا بن رہا ہے اور جو کہہ کہتے ہیں کسٹرٹ بنا رہیوں میں یہ جیلی ہے مینگو جیلی اور میں نے منگوائی تھی کوئی اور جیلی آ کوئی اور گئی ہے خیر یلو یلو سارا ہوگا تو مینگو کسٹرٹ بن رہا ہے تو مینگو جیلی ہے اور مینگو بھی اسی میں شامل ہوں گے تو میں نے دودھ رکھ دیا ہے کیونکہ یہ مل پیک ہے تو اس کو زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے میں اس میں چین ہی ڈال دوں گی تاکہ جو ہے اس کو زیادہ بوائلنگ کریں گے تو وہ کیا کہتے ہیں اس کو یہ کم ہو جائے گا یعنی یہ فریش دودھ نہیں ہے کھلا دودھ نہیں ہے تو اس کو زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے یہ میں نے لے لیا ہے ہاف گلاس میں دودھ لیا تھا تو اس میں میں نے کسٹرٹ پاورڈر ڈال دیئے کیونکہ ایک کلو کے قریب دودھ ہے یعنی ایک کلو سے تھوڑا سا کم تھا تو اس میں میں نے چھے چمچے لیا ہے کسٹرٹ پاورڈر اور اچھے سے یہ چینی مکس ہو چکی ہے یعنی گھل گئی ہے دودھ میں اور میں نے اس کو چلا دیا اور میں نے یہ چمچے بھی پلاسٹک کا یوز کیا ویسے تو لکڑی کا کرنا چاہیے لکڑی کا میں ذرا سالن بناتی ہوں تو اس میں سمیل نہ آجائے اس لئے میں نے اس کو پلاسٹک کا یوز کر لیا اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں کسٹرٹ کا جو مکسٹر میں نے بنایا تھا وہ لیکوٹ تو تھا کہ یہ تھوڑے تھوڑا گاڑا ہو رہا ہے یہ دیکھیں سبتے آم اور اس کو ہم آہستہ آہستہ شامل کریں گے اور زیادہ تیز آنچ پہ نہیں اور اس کو چلاتے جائیں گے تاکہ جو ہے گوٹلیاں نہ بنیں اور اچھا سا بہت مزددار بنانا ہو تو اس کو اچھے سے چلاتے جائیں تاکہ جو ہے اس میں گوٹلیاں نہ بنیں اور میری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو ضرور اس کو لائک کریں اس کو شیئر کریں امنی فیملی فرینڈز کے ساتھ اور سبسکرائب کریں میرے بیل آئیکن کا بٹن دمائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں یہ بل بلے بن رہے ہیں بہت ہی اور خوشبو تو بہت ہی یمی آرہی اور میتھا ہو اور کسی کو پسند نہ ہو تو اور وہ بھی مینگو تو یہ بن چکا ہے تیار پہ ہے بس میں دو منٹ اور اس کو دوں گی تاکہ یہ اچھے سے اس میں یعنی اس کی اور اچھی یعنی اچھی طرح پک جائے رہے ہیں تو یہ دیکھ لیں آپ اس کی اس کو کتنا آپ نے ٹھیک رکھنا ہے یہ میں اپنی مرضی سے رکھ رہی ہوں تاکہ کوئی کچھ لوگ زیادہ ٹھیک پسند کرتے ہیں کچھ لوگ پتلا کرتے ہیں بیٹر اس کا پسند کرتے ہیں تو جو ہے میں نے اتنا ہی رکھا ہے کیونکہ مجھے ایک طرح سے اس کو جیسے لبے شیری ہوتی ہے نا ویسے رکھنا ہے زیادہ اس کو تھک نہیں رکھنا ہے تو میں اس کو مزید ایک دو منٹ اور دوں گی تاکہ یہ اچھے سا بن جائے اور میں اس کو رکھوں گی پھر تھنڈا ہونے کے لیے روم ٹیمپریچر پہ رکھیں گے اس کو اور یہ میں دوسری طرف بنا رہی ہوں جیلی اور میں نے دو کپ پانی لے لیا تھا تو اس میں جیلی شامل کر دی تھی اچھا میرے ایک ہے تایا وغیرہ تو وہ امریکہ میں رہتے ہیں ان کو بہت شوقیں میٹھے کا پوچھتے ہیں کہ جو ہے یہ کیسے بنتا ہے وہ کیسے بنتا ہے جیلی کیسے بنتی ہے کسٹرڈ کیسے بنتا ہے تو آج میں ان کو یہ لنک کر دوں گے تاکہ وہ دیکھ لیں میری ریسی بی کو اچھے سے کہ کیسے بناتے ہیں جیلی رفان کی اور کیا کہتے ہیں کیسے بنتا ہے کسٹرڈ تو وہ بھی اچھا ہے ذرا دیکھ لیں گے تو کیا کہتے ہیں اس کو یہ بن گیا ہے ہمیں اس باؤل میں رکھ لوں گی یہ جیلی تاکہ یہ جم جائے اور اس کو اتنا پکائیں گے کہ اس میں جو چینی ہے جیلی زیادہ سے بہتے جیلی کے پیکٹ میں چینی ہی ہوتی ہے جو ہم اس کو مکس اتنا کر لیں گے کہ وہ گھل جائے اور یہ جیلی بھی اپنے جم جائے تو جیسے آپ کو ڈیزائن دینا ہو جیسے آپ کو جیلی کرنی ہو جیسے آپ کو جس پلیٹ میں رکھنی ہو جس پیالے میں رکھنی ہو آپ رکھیں میں تو اس میں رکھوں گی تاکہ جو ہے تو یہ بند چکا ہے میں چولا کر دوں گی بند اور یہ ڈال دوں گی میں اس میں تاکہ یہ اچھے سے جم جائے ٹھیک ہے تو یہ ڈال رہی ہوں اور میں اس کو اپنے طریقے سے جیسے چکور کاٹنا ہے یا گول کاٹنا ہے یا ڈیزائن والی کاٹنا ہے تو وہ اپنے اوپر ڈیپائنڈ کرتا ہے کہ ہمیں کیسے رکھنا ہے تو آپ کو جیسے رکھنی ہے جکھ لیں میں نے تو ایسے کر لیا اور یہ بہت کرم ہے تو اس کو آرام سے آپ لوگ اپنے اتیاز سے ہاتھ بچا کر ہر چیز کو سیف کر کے پھر آپ اس کو سائیڈ میں کریں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کسٹرڈ بھی تھوڑا سا رون ٹرمپریچر پہ آ چکا ہے میں تھوڑا سا اور لاؤں گی اور یہ بہت 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 مزے کا تھا اور میں اس میں کریم بھی شامل کروں گی کیونکہ جو ہے اور اچھا ٹیسٹ جو ہے اس کا دو بالا ہو جائے تو وہ بھی تھنڈا اکنڈے کے بعد فریج میں ابھی میں ان دونوں چیزوں کو رکھ دوں گی جب یہ اچھے سے تھنڈے ہو جائیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ادرک لسن بھی ہاں میں چھیل کے رکھ چکی ہوں اور تاکہ میں اس کو پیس کے رکھ دوں اور یہاں پھر مشین لگی ہوئی ہے میں نے کپڑے لگائی میں بچے سفارہ پڑھ رہے ہیں تو مشین بھی پچھلے سنڈے لگی نہیں تھی تو اس لئے جو ہے میں نے آج آج کے دن لگا لی اور گھر بلکل صاف سترہ کر لیا تھا صفائی کر لی تھی میں نے اپنے گھر کی تو بچوں کو بھی پڑھانا ہے گھر کے کام بھی کرنے ہے سب کچھ کرنا ہے اور یہاں میں یہ شام کو میں نے فریج میں سے نکالا بہت چل ہو چکا تھا کسٹرڈ یہ کریم ہے میں نے اس میں آئیسن شگر ڈال کے اس کو بیٹ نہیں کیا یعنی فوق کی مدد سے اس کو اتنا کر لیا کہ تھوڑی سی ٹھیک ہو گئی اگر میں بیٹر سے چلاتی تو بہت ٹائم لگ جاتا تو رات تو ہو چکی جی سارے کام کر کے تو یہ میں نے ڈال دیا ہے آم اور اب میں اس میں ڈالوں گی تھوڑی سی جیلی اور یہ اس سے تو جیلی آئے گی نہیں تو میں لے لیتی ہوں ایک سپون کیونکہ یہ فوق تو اور باری ہو جائے گی اس سے تو جیلی تو میں نے کارڈ لی تھی جیلی تو میں نے یہ ڈال دی ہے یہ یلو یلو دیکھ نہیں رہی ہے ہر چیز یلو ہو گئی ہے میں نے بولا بھی تھا کہ کلر فول دوسری کلر لے آیا جیلی کا لیکن لائنی اور میں یہاں ڈال رہی ہوں یہ کریم یہ یمی سا کسٹرن جو تیار ہو رہے ہوئے تو سب کے موں میں پانی آ رہا ہوگا ضرور تو یہ میں ڈال رہی ہوں اور یہ میں بھیج ہوں گی برابر میں تاکہ وہ لوگ بھی کھا لیں اور یہ بول ہو رہا ہے پڑوس کے لیے تیار اور ہمارا جو ہوگا وہ الگ تیار ہوگا وہ بھی دیکھ لیے گا ہم لو آگے بس میری ویڈیو کو اسکپ مت کیجئے گا فل ووچ کیجئے گا انجائے کریں کسٹرن کو اور دعاوں میں بھی یاد رکھیں میں بھی دعاوں میں سب کو یاد رکھتی ہوں یہ میرا ہو رہا ہے تیار باول اور میں نے ڈال دیئے تھے آم اس میں پھر جیلی ڈال دی جیلی ڈالنے کے بعد یہ تھوڑی اسی کریم ڈالوں گی یمی کریں گے اس کو خوب اور میں اگر اس کو بیٹ کر لیتی تو یہ تھوڑی سی ٹھک ہو جاتی تو ٹھک سے مراد کے اس کو سجانا نہیں تھا مجھے اس میں میکس کرنا تھا کسٹرڈ میں تاکہ اس کا ذائقہ دھو بالا ہو جائے تو کس کس کا دل چاہ رہا ہے ذرا کمنٹس میں بتائیے مجھے اور میں تو بول بول کے تھوڑا سا تھک چکی ہوں کہ کہ تھوڑا سا بیچ میں چھپ بھی رہنا چاہیے اتنا بولنا نہیں چاہیے ویل بولنا تو پڑے گا اور زہر سی بات ہے ہر چیز بتانی پڑتی ہے تو میں اس کی لیئر بناتی جاؤں گی اور یہ ون لیئر لگ گئی ہے سمجھیں بریانی کی طرح بن رہی ہے تو بریانی بھی بنے گی ضرور بنے گی بریانی بھی اور اب میں ڈال رہا ہوں اس میں کریم اور یقین کریں جب یہ ہم نے کھایا ہے نا یہ تو میں وائس سورباد میں کر رہی ہوں عام لوگوں بہت بہت ٹیسٹی بناتا کہ میں سب ہی حیرانتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اگر یہ کلر فول جیلی ہوتی نا گرین بھی ہوتی ریڈ بھی ہوتی اور سمجھیں بھی ہوتی اور پھر کیک بھی اس میں ٹلتا تو یہ کسٹرٹ نے تو آفت مچا دی نہیں دی تو یہ ریڈی ہو چکا ہے یہ ہمارا بول اور وہ والا کانچ کا میں نے دے دیا تھا بنا کے تو یہ بن چکا ہے اور اس میں ہم چاروں سب کھا لیں گے مزے سے اور جوائے کریں گے اور اگر میری ویڈیو پسند آتی ہے آپ لوگ کو پلیز اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹس کریے گا اور مجھے سپورٹ کریں تو ہم یاد رکھیں نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے آپ کے ساتھ اور یہ ہم کھانا کھانے بیٹ گئے تھے تو ہم کھانا کھا چکے تھے اس کے بعد ہم نے کھانے کے بعد یہ ہم دیکھیں نکال کے دکھاتے ہیں آپ کو اور یہ آ رہے ہیں نیچے سے آم جیلی اینڈ کریم اور اس کو بلکل جیسے شادیوں میں کسٹرٹ ملتا ہے اس سے بھی اچھا بیٹر بناتا بہت اچھا بہت زبردست بناتا مزے کا تو بہت انجوائے کیا بچوں کو بڑوں کو سب کو ہز برنڈ کو ہز برنڈ تو کبھی تحفیر نہیں کرتے کانے کی تو بچوں نے بہت تعریف کی کہ ماشاء اللہ ماما آپ نے بہت اچھا بنایا ہے تو جو ہے اور باقی میں ٹیسٹ کرتی اس کو اور یہ دیکھیں مزے کا بہت مزے کا کریمی کریمی سا چل اتنا فریج کا تھنڈا تھنڈا بہت مزے کا تھا اور میں تھوڑا سا زیادہ میٹھا اگر کھالوں تو مجھے چکر آنے لگ جاتے ہیں تو یعنی یہ میٹھا تھا یعنی کافی میٹھا کیونکہ کریم بھی کریم میں ایسن چوگر بھی پھر کسٹرٹ بھی پھر جیلی بھی تو اور پھر آم بھی تو میں اتنا میٹھا نہیں کھاتی ہوں پھر میں نیکس میٹیو میں ملتی ہوں اللہ حافظ